اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کاشا نئے بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے گوش گزار ہے اسلامی تحزیب و ثقافت جس کے مولف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی اور مترجم ہیں معارف اسلام پبلش ہم تیسرا باب آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں اسلامی تمدن میں علوم کی پیش رکھ اور اب ہم شروع کر رہے ہیں ہیڈنگ فلسفہ عالم اسلام میں ابو یوسف یاقوب بن عیسیٰ کے کندی سب سے پہلے فلسفی مسلمان شمار ہوتے ہیں وہ پہلے فرد تھے کہ جنہوں نے سائنس و فلسفے میں متعاللہ اور تحقیق شروع کی اسی لئے انہیں فل یوسف العرب کا نام دیا گیا دوسری اور تیسری صدی ہیچری میں کوفہ علوم اقلی کی تعلیم اور تحقیق کا مرکز تھا کندی نے ایسی فضا میں علم فلسفہ پڑھا یونانی اور سریانی زبان سیکھی اور بہت سی اہم کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا کندی کی کتابیں کے جن کی تعداد دو سو ستر تک شمار کی گئی ہے سات اقسامیں تقسیم ہوتی ہیں جن میں سے فلسفہ منطق ریاضی فلکیات موسکی نجوم اور ہنسا ہیں کندی پہلا شخص تھا جن نے دین اور فلسفے میں مسالحت پیدا کی اور فرابی ابو علی سینہ اور ابن رشد کے لیے راستہ ہموار کیا انہوں نے ایک طرف سے اپنے پہلے نظریے کے مطابق منطقیوں کی روش کو تیہ کیا اور دین کو فلسفے کی حد تک تنزل دیا اور دوسرے نظریے میں دین کو ایک الہی علم جانتے ہوئے فلسفے کی حد سے بڑھا دیا گویا کہ یہ علم پیغمبرانہ طاقت سے ہی پہچانا جا سکتا تھا اس طرح دین کی فلسفی تفسیر کرتے ہوئے دین کی فلسفے سے صلحہ کرائی عالم اسلام میں قرون اولہ کے دوسرے عظیم فلسفی محمد بن زکریہ راضی ہیں کہ ابن ندین کی تعلیف کے مطابق وہ فلسفے اور سائنس کو اچھی طرح جانتے تھے ان کی تعلیفات فورٹی سیون تک شمار کی گئی ہیں کہ آج کم سے کم ان کے چھے فلسفی مقالے باقی رہ گئے ہیں جناب راضی اگرچہ فلسفے میں مرتب نظام نہیں رکھتے تھے لیکن اپنے دور کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عالم بشریت کی نظریاتی تاریخ میں ایک مضبوط درین اسلامی دانشور اور مفقے جانے گئے وہ عقل کی صلاحات کے قیل تھے اور عقلی قوت پر بے پنہ اعتماد رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت میں ایمان رکھتے تھے لیکن اسالت اے عقل کا شدت سے پرچار کرنے نظر و قیاس کے پیروکاروں اور تجمعی دین اور فلسفے کے معتق دین پر شدید حملے کے سبب بعض ایرانی فلسفی اصول اور ارستو سے پہلے والے فلسفے بالقصود زمرقراتس کے نظریات پر توجہ کرنے کے باعث اور بعض خاص عقائد کی بنا پر علم اسلام کا ایک بہت بڑا گروہ ان کا شدید مخالف ہوا بعض نے انہیں صرف ایک طبی شخص جانا اور انہیں فلسفی آبھاس میں داخل ہونے کا حق نہ دیا اور بہت سے اسلامی محققین اور دانشوروں نے انہیں ملہد نادان قافل اور جاہل جیسے خطاب دیئے اور بہت سے دیگہ اسلامی مفقرین مسلحن ابو نصر فارابی ابن حضم انلسی ابن رزوان ناصر خسرو اور فخر الدین رازی نے ان کی کتابوں پہ تنقید لکھی رازی کے بعد افلاتون اور ارستو کے فلسفے کی تائید اور ان دانوں کی آرہ کو آپس میں قریب لانے اور جدید افلاتونی حضرات کی پیروی کرنے اور حکمت کے قبائد کو اسلام میں مطابقت دینے میں عظیم مقام رکھنے والے جناب ابو نصر فارابی ہیں جنہیں مولم سانی کا لقب صحیح طور پر ملا فارابی کا فلسفہ پچھلی تحقیقات سے مختلف تھا اس لیے کہ انہوں نے گزشتہ فلسفہ کی آرہ کی مطالعہ کرتے ہوئے انہیں ان کے اس خاص کلچر پر مبنی ماحول جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے کہ تناظر میں دیکھا ہے ان کا یہ ایمان تھا کہ فلسفہ بنیادی طور پر ایک مفہوم واحد ہے کہ جس کا مقصد حقیقت کی جستجو ہے اس لیے ان کی نظر میں فلسفی حقیقت اور دینی حقیقت آپس میں ہماہنگی اور مطابقت رکھتی ہیں لہٰذا ان دونوں کی ترکیب سے ایک نئے فلسفے کو وجود میں لائے جائے اس دور کے دیگر عظیم فلسفی جناب ابن مسکوویہ ہیں کہ حد اقل ان سے اس موضوع پہ چودہ رسالے باقی رہ گئے ہیں ابن مسکوویہ نے اپنے ایک اہم ترین رسالے بنام الفوز الازغر میں انسان کی خلقت کے حوالے سے اپنا ایک جدید نظریہ پیش کیا اس نظریہ میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی خوشش کی کہ یہ خلقت ادم سے حقیقت میں آئی ہے اور صورتیں بتدریج تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن مادہ اصلی شکل میں باقی رہتا ہے پہلی صورت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے جبکہ بعد والی صورتیں ادم سے وجود میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لہٰذا تمام مخلوقات ادم سے تقلیق ہوئی ہیں انسان کے حوالے سے ان کا عقیدہ ہے کہ انسان کی خلقت اور کمال تک پہنچنے کا سفر چار مراحل جمادی، نباتی، ہیوانی اور انسانی پر مشتمل ہے اور انسان میں روح کے نام کی ایک چیز ہے جو حاضر، غائب، محسوس اور معقول کو، امور کو ورک کرتی ہے نیز، پیچیدہ اور مادی امون کو بھی درگ کر سکتی ہے اس دور میں ابو علی سینہ بھی ایک عظیم ترین فلسفی کے انوان سے موجود ہیں کہ جو ایک اہم شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ محکم اور درخشندہ فلسفی نظام کے بھی حامل ہیں ان کی اہم اور برجستہ خصوصیات کے جس کی بنا پہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ اہل مغرب کے قنون وستہ میں یگانہ شخصیت بن کے ابرے یہ تھی کہ فلسفی کے بعض بنیادی مفاہیم کی دلیل کے ساتھ خاص ایسی تعریف پیش کی کہ جو صرف ان کی ذات کے ساتھ خاص تھی بھو علی سینہ نے شناخت، نبوت، خدا، جہان، انسان اور حیات نفس کا بدن سے رابطہ اور ان کی معنی ہر ایک نظریات کے حوالے سے تفصیلی اور جدہ گانہ معلومات فرہام کی ان کے یہ نظریات قرون وستہ کے ادوار میں شدت کے ساتھ مشرق و مغرب میں چھا گئے یورپ کے اہم اسکولوں یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے لگے انہوں نے ایک لحاظ سے دو دنیاوں یعنی عقلی اور دینی پر کہ جو یونان کے فلسفی اور مذہب میں اسلام کو تشکیل دیتے تھے پر تکیا کیا عقلی لحاظ سے انہوں نے وحی کی ضرورت اور لازمی ہونے کو دلیل سے ثابت کیا کہ عقلی اور روحی بصیرت ایک بلند ترین انعیت ہے جو پیغمبر کو عطا ہوئی ہے اور پیغمبر کی روح اس قدر قوی اور قدرت کی مالک ہوتی ہے کہ عقلی مفاہین کو زندہ اور متحرک صورتوں میں لے آتی ہے جسے ایمان کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے چوتھی صدی ہجری کے دوران ایک مخفی گروپ نے فلسفی دینی اجتماعی اداف کے پیش نظر اخوان السفہ تنظیم تشکیل دی اس گروہ کے بڑے عماروف لوگوں میں زیند بن رفاہ ابو العالی مورا ابن رواندی اور ابو حیان توہیدی کا نام یہ آجا سکتا ہے اخوان السفہ ایسے اہل فکر حضرات کا گروہ تھا کہ جو افلاتون فیسہ غورس اور اس کے پیروکاروں تصفف کے معتقدین مشاہی فلسفیوں کے عرفانی افکار اور شیعہ اصولوں پر عقیدہ رکھتے تھے یہ گروہ چار دستوں مبتدی سہلے دانہ بھائی فاضل کریم بھائی اور حکمہ میں تقسیم تھے کوئی بھی میمبران ان مراحل کو تیہ کر سکتا تھا ان کی محفلیں اور لیکچز مکمل طور پر مقفی تھے ان کے رسالے مصنف کے نام کے بغیر بلکہ اخوان السفہ کے کلی نام کے ساتھ شائعہ ہوتے تھے اخوان السفہ نے مجموعی طور پر اکیامن رسالے لکھے ان کی نگاہ میں الہی علوم پانچ مندہ جزیل اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات علم روحانیت علم نفسانیات علم مادیہ قیامت شناسی علم سیاسیات اور یہ سیاسیات کا علم بزات قد پانچ دستوں سیاست نبوی سیاست ملوکی سیاست عامہ سیاست خاصہ اور سیاست ذات میں تقسیم ہوتا ہے اس دور کے بعد ہم اس طرح متعدد فلاسفے کے عالم اسلام میں ظہور اور ارتقہ کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک نے اپنا ایک خاص نظریہ دنیا میں پیش کیا یہاں ہم بعض شہر افاق افراد کا تسار سے تعرف کرواتے ہیں ابو حامد محمد غزالی دوسی کے جن کی اہم ترین کتاب احیاء علوم دین کو جو عربی زبان میں لکھی گئی ہے اور اس میں فلاسفی کی دیگر آرہ کے مقابل دینی عقائد کا دفع کیا گیا ہے یہ کتاب چار اقسام عبادات عادات محلکات حلاق کرنے والی اشیاء اور منجیات نجات دینے والی اشیاء میں تقسیم ہوئی ہے عمر قیام ان لوگوں میں سے تھے جو یونانی علوم کی تحصیل میں بہت زرگرم تھے قیام کے افکار اخوان و صفحہ کے نظریات کے قریب اور ان کا طرز بیان بھی انہی کی مانے نے قیام ایسے خدا کے وجود پہ عقیدہ رکھتے تھے جو کہ مطلق خیر ہے اس سے عقاب اور عذاب سادر نہیں ہوتا اسی طرح ابن ماجا ابن میمون قرطبی ابن طفیل ابن رشد مکتب ہسپانیہ ان لحظ تعلق رکھنے والے بڑے فلوسفے میں سے ہیں جس دور میں ہسپانیہ میں یہ فلوسفہ پیدا ہوئے اور ترقی کر رہے تھے اسی دوران میں ایران میں بھی بہت سے افراد کے روچ کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک شہاب الدین سہروردی ہیں جو کہ شیخ شراق کے نام سے مشہور ہوئے انہوں نے فارسی اور عربی میں مختلف کتابیں تصنیب کی سہروردی کی اہم ترین تعلیفات میں سے حکمت الاشراق التلویحات اور حق علی نور عربی زبان میں جب کہ پرتو نامہ اور اقل سرک فارسی زبان میں ہیں ان کے علاوہ فقر الدین رازی کے جو تقریبا سہروردی کے معاصر تھے ان کا نام بھی لینا چاہیے فقر الدین رازی ان فلوسفہ کے گروہ میں سے ہیں جو عسان نفیسی میں بہت ماہر تھے انہیں حکمت اور کلام میں بہت ماہر حاصل تھی اسے انہوں نے اپنے شائرانہ زوق سے ملا دیا ان کا دلیل دینے کا انداز بھی بہت مضبوط اور روان تھا اس باب میں جو بطور فلسفی دانشور سیاست دان اور مفقر کے بہت زیادہ توجہ کے مستقیق ہیں وہ جناب خواجہ نصیر الدین توسی ہیں جو ایران کی انتہائی سخت سیاسی اور اجتماعی صورتحال میں یعنی جب منگولوں نے حملہ کیا یا ظہور پذیر ہوئے جناب توسی مکمل آرہ بھی رکھتے تھے توسی کے بعد اہم ترین فلسفی میر داماد استر آبادی ہیں جو کہ تقریباً سب دور میں تھے ان کی مشہور تصنیفات میں سے ایک القب ساتھ ہے جس میں انہوں نے جہان کے حدوث اور قدیمی ہونے کے حوالے سے بحث کی ہے اور اس کے زمن میں انہوں نے مقلولات مجرد کے جہاں کو حادث دہری زمانی گردانہ ہے اس دور میں دوسرے مشہور فلسفی میر فندرس کی ہیں ان کی ظاہری بودوبار سادہ اور درویش وں اور سہر وردی کے حامیوں میں سے اختلاف نظری تھا وہاں فلسفہ مشہ کا دفاع کیا میر فندرس کی گزشت دوار کے تمام اسلامی فلسفے میں تنہا وہ شخصیت ہیں جو زبان سنگ صرعت کو جانتے تھی اس لئے انہوں نے ہند کے فلسفے کی ایک اہم ترین فلسفی فلسفی اور نظریاتی کتاب یعنی مہابارت کی شرح بھی لکھی ہے یہاں تک ہم نے صفہ نمبر سیمٹی ون کو آپ کی گوش گزار کیا